انگلینڈ کے ایک اخبار میں کچھ اس طرح کا سنسنی خیز قصہ لکھا تھا کہ ایک ماں کی ایک ہی اکلوتی بیٹی میری تھی اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی میری جب جوان ہوئی تو ماں نے ایک کھاتے پیتے اور سماجی طور پر معزز نوجوان کے ساتھ اس کی شادی کر دی اور خود بھی انہی کے ساتھ مقیم ہو گئی ان کے یہاں ایک چاند سی منی پیدا ہوئی اس کا نام الیزبت رکھا گیا نانی کو گویا ایک کھلونہ مل گیا اور نواسی الیزبت کے ساتھ نانی خوب ہل گئی وقت گزرتا گیا ادھر الیزبت بڑی ہوتی جا رہی تھی اور ادھر نانی بڑھاپے کی طرف رما دما تھی اب نانی الیزبت اتنی سنبھل گئی تھی کہ اپنے کپڑے خود چینج کر لیتی تھی اور میری نے سوچا کہ اب ماں بوڑی ہو چکی ہے مہمان وغیرہ ہاتھیں تو ان میں ججتی نہیں ہے اب میری نے یہ کہا کہ ماں کو اولڈ ہاؤس یعنی بوڑوں کے خصوصی گھر میں داخل کروا دیتے ہیں ماں نے بہت منت سماجت کی بہت احتجاج کیا گھر میں اپنی ضرورت کا احساس دلایا نانی الیزبت کا خیال دلایا لیکن میری نے ایک ہی بات کی کہ اولڈ ہاؤس جانے سے کون سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں نانی الیزبت بھی نانی کے ساتھ بہت معنوس ہو چکی تھی اس نے بھی نانی کو گھر میں رکھنے کے لیے کہا مگر اس کی بھی کسی نے نہ سنی آخرکار میری نے یہ کہتے ہوئے ماں کو راضی کیا کہ ہم ہفتے اتوار کو آپ کو گھر لے آیا کریں گے تو یوں میری نے ماں کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا کچھ عرصہ تو ملنے کا سلسلہ رہا لیکن آہستہ آہستہ بڑھیا کا مقدر انتظار بن گیا بڑھیا لمبے لمبے خط لکھتی میری کو محبت کی باتیں یاد دلاتی نانی الیزبت کے لیے پیار اور محبت کی باتیں لکھتی لیکن اب خط کا جواب بھی آنا بند ہو گیا ایک بار میری نے ماں کو یہ خط لکھا کہ میں اس بار کرسمس سے پہلے تمہیں ایک رات پہلے لے جاؤں گی لہٰذا بڑھی ماں کو بہت شدت کے ساتھ اس دن کا انتظار ہونے لگا اس نے بڑی محنت اور بڑی مشکت کے ساتھ اپنی نواسی الیزبت کے لیے بول یعنی اون کا ایک سویٹر بنا اور بڑی چاہت کے ساتھ اپنے استعفہ محبت کو لے کر چوبیس دسمبر کی رات بالکونی میں آ کر انتظار کرنے لگی وہ ایک برفانی رات تھی شدت کی سردی تھی لیکن یہ آنے والی گاڑیوں کو دیکھ دیکھ کر کہ کون سی گاڑی میں میری بیٹی میری آئے گی اور مجھے گھر لے کے جائے گی سردی بہت شدید ہو گئی اور یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے اولڈ ہاؤس کی ایک خادمہ نینسی اس کو اس بڑیہ پر پہت ترس آیا اسے بار بار ہیٹر والے کمرے میں آنے کا بولتی رہی اس کو گرم شال لاکے دی اس کو چائے لاکے دی اور بار بار کہتی رہی اندر آ جاؤ کمرے میں لیکن بڑی ماں کو اپنی بیٹی اور نواسی کا انتظار تھا اس سردی کی رات میں اولڈ ہاؤس کی بالکونی میں گاڑیوں کو دیکھ دیکھ کر انتظار کرتی رہی لیکن میری نے نہ آنا تھا نہ آ سکی آخریکار ساری رات سردی میں ٹھٹرتے ہوئے اس ماں نے گزار دی اور اسی شدت کی سردی میں اسے سخت نمونیاں ہو گیا طبیعت خراب سے خرابتر ہوتی چلی گئی اسی بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے بڑیہ ایک دن مر گئی کچھ دنوں کے بعد اس کی بیٹی میری اپنی بڑی ماں کا سامان لینے کے لیے اولڈ ہاؤس آئی تو نینسی نے سارا وہ منظر ساری باتیں اس کے ساتھ جہاں وہ تذکرہ کیا تو میری نے اسے ایک بڑی تنخواہ کا لالچ دے کر اپنے گھر لے جانے کی آفر کی کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو میری خدمت کے لیے ہمارے گھر میں خدمت کی تم جہاں وہ جوب کر لو نینسی نے چوٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے گھر ضرور آؤں گی مگر ابھی نہیں کب آؤں گی جب آپ کی بیٹی الزبت آپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا جائے گی میں اس کے ساتھ اس کی خدمت کے لیے چلی جاؤں گی ایک چوٹ ہے اس واقعے کے اندر اپنے بڑے ماں واپ کا خیال رکھئے ان کی خدمت کو سعادت سمجھیں یہ تو ایک غیر مسلم معاشرے کی ریت بن گئی اولڈ ہاؤس میں ماں واپ کو ڈال دینا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ان کی نکالی کرتے ہوئے ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز رائج ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ماں واپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دو وہ ماں واپ جنہوں نے سردیوں کی تھنڈی راتوں میں شدت کی بھوک اور پیاس میں اپنی بیماری اور تکلیفوں کا احساس نہ کیا اور اولاد کا خیال رکھا اور آج جب ان کو خدمت کی ضرورت ہے تو اولاد کے پاس ان کی خدمت کے لئے وقت نہ بچا ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کو اولاد کے لئے جنت یا دوزخ قرار دیا ان کی خدمت کرے تو اس کے لئے جنت ہیں اور ان کی اگر نافرمانی کرے اس کے لئے دوزخ ہیں موسیقی موسیقی موسیقی